بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو دینے جا رہے ہیں اس فلائٹس کی جو اوپننگ ہے اس کے بارے میں ہنڈرڈ پرسنٹ وہ خبر جو پاکستان کے میڈیا ہاؤسز نے جاری کی ہے وہ آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا اور اس نیوز کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سی ڈیٹ ہے کہ فلائٹ ریزیوم ہونے والے ہیں اور اس کے چانسز مزید بڑھ چکے ہیں وہ آپ کو آج ہی ویڈیو کے اندر بتانے والے ہیں تو دوستو ویڈیو کو شروع سے لاس تک ضرور دیکھئے گا کمپلیٹ ڈیٹیلز آپ کو اسی ویڈیو کے اندر ملے گی تاکہ آپ کو کوئی question کرنے کی جسارت بھی نہ ہو question کرنے کی ضرورت بھی نہ ہو آپ کو تمام ڈیٹیلز اس ویڈیو کے اندر مل جائیں گی تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو پاکستان سے یو اے کی فلائٹس ہیں ان کو بند کیا گیا تھا مائی کے مہینے کے اندر اور اس مائی کے مہینے کے بعد سے وہ پروازیں بند کی گئی تھی پاکستان پہ بین لگایا گیا تھا ایکچولی بارہ مائی کو یہ چیز کی گئی تھی پاکستان کے علاوہ انڈیا بنگلہ دیش اور نپال کو بھی اس کے اندر شامل کیا گیا تھا لیکن کافی عرصہ گزرنے کے بعد یہ جب پروازیں بند ہوئیں تو بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کرنے شروع کر دیئے کہ پروازیں پاکستان کے لیے بند کی گئی ہیں ان کو دوبارہ کب کھولا جائے گا اسی سوال کو آگے لیتے ہوئے جو سما ٹی وی ہے پاکستان کا ایک بڑا نیوز چینل ہے انہوں نے اس چیز کی مزید تصدیق کی کہ ان کے مطابق ان کے ذرائع جو ہے سما ٹی وی کے ان کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ یو اے ا میں ریزیوم پاکستان پلائٹس فرام جولائی سیمن تو یہ سما نیوز کے سورسز سے آپ تک یہ خبر پوچھا رہے ہیں کہ انہوں نے بولا ہے کہ ساتھ جولائی تک یہ پروازیں پاکستان سے یو اے ای کے لیے کھل دی جائیں گی تو یہ خبر جو انہوں نے دی ہے ساتھ جولائی کی اس کی کیا ریزن ہے کیا سورسز ہیں اور کیوں انہوں نے یہ خبر دی ہے وہ بھی آپ کو آج کی ویڈیو کے اندر بتائیں گے کہ ایک بندے نے کوئیسن کیا تھا ایمریٹس ائرلائن سے کہ آپ پاکستان سے جو پروازیں کینسل ہیں وہ کیا کھلنے والی ہیں کب کھلیں گی ان کے بارے میں کیا اپ ڈیٹ ہے تو جب سما ٹی وی کو یہ خبر پتا چلی اس کے بعد دس جون کو سما ٹی وی نے یہ خبر جاری کی دس جون کو ان کو یہ خبر پتا چلی اور بارہ جون کو یہ خبر جاری کی کہ پاکستان سے جو پروازیں ہیں وہ ساتھ جولائی کو کھول دی جائیں گی اور اس میں پاسیبلٹی شامل ہے کہ جو پاکستان سے پروازیں یو اے کے لیے ہیں وہ ساتھ جولائی کو کھول دی جائیں گی تو باقی مزید جو ٹویٹ آئی ہے ایمریٹس ائرلائن کی طرف سے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگلی ویڈیو کے اندر ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو مزید کلیارٹی شامل ہو جائے